اسلام علیکم ڈیر سوئن ڈیر سوئن آج کی جو ہمارا فیٹر لیکس ایکٹ ہے وہ لیکسٹ نیمبر ڈیولف ہے اس میں ہم سیکشن ڈیوریس اے سے لے کے جانا انچارس تک جانا اس ویڈیو میں ہم جانا اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور آپ کو جہاں سے میں پڑھا رہا ہوں ڈیر سوئن اگر آپ کو جانا وہاں سے رائٹنگ جانا وہ صحیح نظر نہیں آتی تو ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جانا وہ میٹیریل موجود ہے تو اپنے جنب اس کو کولنا ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے پھر آپ نے جنب وہ دیکھنا ہے وہاں سے آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جنب مجھے کہہ کرنا ہے ان کو سننا ہے ان کیس اگر آپ کو جنب وہ جہاں سے میں پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ہم ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں چلیس چھونا ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں چوالیس ایٹھ ٹھیک ہے اب اس میں سے میں وہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو نا وہ ڈسکس کروں گا جو کہ ایمزیکیوز کی تلیاز سے جانب وہ امپورٹنٹ ہے اور جو سر نے کہا کی تیو وہ ڈسکس کریں تھی دیکھوں گیا اچھا دیلیڈریفنڈ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں میں نے بتایا دا کہ ری فانڈ کا کنسپٹ میں نے جانا وہ بتایا دا دور لیکچر نمبر آلیون میں رہو ہوا تو اس میں میں نے بتایا دا کہ ری فانڈ آف گیا گا کا کا ساتھ ایک سال کے اندر آندر کسٹا آپ جانا عنہ کو کلیم جانا وہاں گا کر سکتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈیلے ہو گئے یعنی آپ نے کلیم تو کیا تھا لیکن ای بی آر کی طرف سے جانا فیڈر بورڈ آف ریمنیو کی طرف سے کیا کہ وہ ڈیلے ہو گیا ٹھیکی نا آپ کو ریفنڈ کی مد میں جو پیسہ جو ریلیز ہونا تھا تو وہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کیلئے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دیر شیل بی پیڈ تو ڈا کلیمنٹ یعنی جو کلیم کرنے والا بندہ ہے in addition to the amount of refund due to him جتنا refund کی مد میں جو جتنا amount rate ہی وہ a further sum equal to kaiber per annum of the amount of refund due اب وہ کہتے ہیں کہ جو kaiber per annum ہے kaiber کیا چیز ہے جو جو state bank جو state bank کا پاکستان ہے اس بی پی ہے اس کا جو interest rate ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جانا وہ kaiber بھی جانا وہ دیا جائے گا جو additional amount بنتی ہے اور جتنا آپ کا refund بنتا تھا وہ بھی کیا کہ ہوگا آپ کو جانا وہ دیا جائے گا میں ویسے example دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے تمرہ آپ کا جانا وہ refund کتنا بنتا تھا 1 لاکھ روپے ہے جانا وہ بنتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اب ہم میں example دیتا ہے میں وساء دیتا ہوں میں ایسا پوٹٹ کرتا ہوں کہ وہاں پر جانا وہ k 찾아 وہ Cen ہے چھیک ہے میں سی ا甚ی example دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کیا تھا آپ کا refund کیا تھا وہ بنتا تھا french refund کی amount ہے جب ہے تو کائب ہے اس اوپور لگئے تو کیتنا آئے گا جنا وہ دس لاگ کا جو کیتنا ہوتا ہے وہ دس ہفار جنا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دس ہفار اب وہ کہتا ہے کہ جنا وہ کائبور کی اماؤنٹwright پلس جتے آپ کو دیو بنتا تھا ٹھیک ہے جن motto deو تھا وہ کہا کی جا آپ کو جنا دونوں کو تکر ٹھیک ہے وہ آپ کو کو جنا واپس کیا جائے ٹھیک ہے تو تو ٹوٹل اماؤنٹ آپ کو جنا اجنا باپس کیا جائے گا ٹھیک ہے تو کائبور کی اماؤنٹ بھی اس شامل کی جائے گی اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ کا جو جو کائبور ہے وہ کیوں دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب ڈیسٹ وی ایک ویلو کو یہ کانسپٹ یوز ہوتا ہے نا آہ ٹائم ویلو آف منی کا آ جاتے ٹھیک ہے نا ٹائم ویلو آف منی ایک کانسپ جو نا وہ یوز ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے آہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کی جتنے بھی آج کی جو آپ کے پاس جو منی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے بجائے جو آنا آپ کے جنب وہی اماؤن کیا ہو آپ کے پاس جو نا وہ کل موجود ہو ٹھیک ہے نا اب ظاہر ام ساگستوبر آپ نے کیا کیا تھا دوہزار ایکیس میں کیا کہا ہے آپ نے ریفن کلیم کیا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ کو جنب وہ ریفن کیا ملتا ہے دوہزار بائیس میں جنب وہ ملائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا دوہزار بائیس میں ملنا ہے اس کی منی کی ویلیو کیا ہوگی وہ کم ہوگی کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ اُس کی پرچیزنگ پاور آپ کو پتہ ہے کہ انفلاک someo چیزوں کی مہت papa بڑھتی جاتی ہے کہ ہے پھر آپ کے پار Fusionεν میری پیسہ تو اُس کی پرچیزنگ پاور ہوسی نہیں ہوتی تو دو ہی دو آدار بائیس میں جو였وہ تو اس کی جو ویلو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے اب اس ویلوو دکریز ہوتی ہے کیونکہ چیزوں کی جس پرائس کیا ہوتی ہے وہ انکریز کرتی جاتی ہے ٹکا ہے انکریز کرتی ہے تو اس مذاوے کیلئے اس کو کمپنسٹیٹ کرنے کے لئے تو میک اپ جانب اس کو کمپنسٹیٹ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے ہمیں کがшان بودھائے نوہو ہے اپنے مشانہ کو اکمل مدینلک کرنے کیا ہوتا ہے کیا پوصلیاں اور اس کو پیچھے وہ عجی بیس کے لوگ کالیاں نوڑ دیا اس کو کو اپنے خوشکون بڑلہ مسار مروپیشن کا اپنےữa sectorsчит ک بڑلہ اس میں سے آپ نےimmung Ну secretary جنب میں اس میں جب جانب اس کیلئے پر ان کی حساب سے جانب وہ لگتے ہیں یہ بھی آپ نے ساتھ کہہ کرنا ہے یہ بھی ہم سیکیوز ہیں یہ بھی آپ نے کہہ کرنا ہے ارکنا ہے تو دونوں کو ملا کے آپ کو جانب وہ ریٹرن کی جاتی ہے جو امید ہے کہ آپ کو جانب وہ سمجھ آ گیا ہوگی جو کہ امید کیوز خلاس سے ایمپورٹنٹ ہے پھر ہم آجاتے ہیں ایکسیس ٹو ریکارڈز ان پوشٹنگ آفو ایکسائز آفیسٹر ان کے ساتھ سیکشن پینتالیش ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ جو بھی پرسن ہے جس کے لیے جانب وہ ریکارڈ یا ڈیل کرنا جانب وہ ضروری ہے تو اس کے لیے کہا کہ وہ پرسن کیا کرے گا وہ پرسن کیا کرے گا جو آفیسٹر آفین لینڈ ریوینی ہوگا ان کو جانب وہ فیسلیٹیٹ کرے گا کہ وہ کہا کرے گا ان جو ریکارڈ ہے ان تک جانب ان کو پوری جانب وہ ایکسیس جانب وہ دیا جائے اب وہ ریکارڈ جانب کوئی ویسے کوئی فائل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کوئی الیکٹرانک ڈیٹا یعنی جو کمپیوٹر میں جانب وہ ڈیٹا جو سٹور کیا ہوا ہے ان تک کیا کرے گا ان کو فیسلیٹیٹ کرے گا جو آفیسٹر آفین لینڈ ریوینیو کو کہ وہ جب بھی چاہے گا تو وہ کہا کر سکتا ہے ان جو ریکارڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے یا جانب اس میں سے پورا ڈیٹا یا جانب اس کا پارٹ جانب کچھ حصہ جانب وہ اس میں نکال کر کے نکال سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس بندی کے لئے لازم ہے کہ ان کو کیا کرے ان کو فیسلیٹیٹ کرے گا فیسر آفین لینڈ ریوینیو کو ریکارڈ کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا سب وہ آگے کہتے ہیں سبجیکس تو سچ رسکشن کنڈیشن رسکشن از ڈیمڈ فیٹ تو سپیسیفائی دہ بورڈ یہاں پر جانب امیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جانب کوئی ورلوف کومیٹ کیا گیا اور کیا وارڈ کمیشنر چیف کمیشنر امیٹیٹ بائی فنیلس ایک ٹھیک ہے دہ بورڈ میں پوشٹ آفیسر آفین لینڈ ریوینیو تو دہ پرمیسی آف ریجیسر پرسن اور کلاسی آف پرسن تو مانیٹر پروڈکشن ریموڑ آسیل آف گوڈ تو سٹھاک بوزیشن آر مینٹینس آف ریکارڈ اب ڈیشوین وہ کہہ کرتا ہے کہ یہ بورڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ جانب افیسر آفین لینڈ ریوینیو کہہ کرتا ہے بہت ب strangwer کرتا ہے کسی بھی ہے بی و پرمیسسز کا مطلب ہے کہ جوہاں پر ٹکسیبل ایجو ایجو تیوجہ سے جو اور رہی sort نا پری میسی کوئی فاکٹریlag اگر ہے ٹھیک ہے تسکے وارڈ کنو پر جوہاں پروڈیوکشن کو معنیٹر کنکو پڑا ہو رہا ہے کیا وہاں پر کیا چیززز پروڈیوکشن ہوتiec نے پروڈیا ہوت焦 zone کی جا رہی ہے وہاں پروڈیوک کنو تو سٹ���ک پروڈیاں رہی ہے ٹھیک ہے کہ کنو پڑا ہوگی ہے جو آبی تک industrial نہیں کیا ہوتے جو ابھی تک جانب وہ گو ڈان میں جانب وہ پڑھا ہوتے ٹھیک ہے تو ساری کی دیٹیل ہوگی نا وہ کیا ہوگی بورڈ کیا کرے گی کہ یہ افیسل پر ان لینٹرین کیا کہ وہ ہاں پر جانب وہ ریشتر پرسن کی جانب وہ پرمیسز میں جانب وہ جائے گا ٹیک ہے ان کو پوشٹ کر سکتا ہے اور وہ کیا کرے گا وہ ساری جو میں نے ایک چوٹیز کا جانب پر ذکر کیا ہے وہ کیا کرے گا ان کو مانیٹر کرے گا ان پر جانب وہ نظر رکھے گا سر ڈیسٹوین پر کہتے ہیں دا بورڈ میں بائی نمیلکیشن دا فیصل گردل فار دا پرپل آف مانیٹر پروڈکشن منیفیکٹر آف اینی گود سپیسیفائی دا میں جانا پروسیزر فار اپائیمنٹ آف پوچنگ آف ٹیکنیکل سٹاف اور انسٹالیشن آپ پریشن مینٹیننس آف کلوز سرکٹ ٹی وی آ سسٹم سپیسیفائی کرے گا کہ اگر اس نے ٹیکنیکل سٹاف کا مطلب ہی ہے جو وہاں پر جو کلوز سرکٹ جانا وہ جو کیمریز جانا وہاں پر لگی ہوتے ہیں نا تاکہ پروڈکشن وغیرہ جتنی بھی ایک ٹیوٹیز فیکٹری کی اندر ہو رہی ہے ان کے پروسیزر کے اندر ان کو مانیٹر کیا جا سکے ٹیک ہے تو اس کو جانا ان کو جانا وہ اس کا جو اس کا مینر کیا ہوگا پروسیزر کیا ہوگا ان کو ٹیک ہے آپائیمنٹ کی حوالے سے یا جو جانا وہ کیمری وغیرہ لگانے ٹیک ہے تو ان کا پروسیزر کیا ہوگا وہ سارا کون سپیسیفائی کرے گا وہ بورڈ یعنی ای بی آر ہی جانا وہ سارا یعنی وہ اس حوالے سے آہ سپیسیفائی کرے گا پینتالیس اے جانا وہ سیکشن آ جاتے ہو کہ منیٹرنگ آر ٹریکنگ بائی الیکٹرونک اور آدھر مینز ہے ٹیک ہے تو دیر شن اس میں جو ایم سکیوز کے لیاز سے جانا وہ ایمپورٹن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہے ہم پڑھتے ہیں دا بورڈ میں باو انمکیشن دی ایفیشیل گیجر سپیسیفائی اینی ریجیسٹر پرسن اور کلاسیر آف ریجیسٹر پرسن اور اینی گورد اور کلاسیر آف ریسپیکٹ آف منیٹرنگ ٹریکن آف پروڈکشن یہ ساری جو ایکٹیوٹی اس نے کیا ہے مروپ پروڈکشن سیل کلیرین سٹاک ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا جو ای بی آر ہے وہ کسی بھی ریجیسٹر پرسن یا کلاسیر آف پرسن کو جانا وہ سپیسیفائی کر سکتا ہے کس لیے سپیسیفائی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی جو بھی جو بھی ایکٹیوٹی کر رہا ہے چاہیے وہ پروڈکشن کر رہا ہے کوئی سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے یا اس نے کوئی سٹاک جانا وہ سپیسیفائی کرے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پر گوڈز یا کلاسیر آف گوڈز کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ فیلان گوڈز کی کتنی پروڈکشن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کی ساری کی گوڈز کی مونیٹرنگ وغیرہ وہ کیا کرے گا وہ کون سپیسیفائی کرے گا وہ جانا بورڈ جانا وہ سپیسیفائی کر کے فیلان گوڈز کی آنا ہم نے ان کی مونیٹرنگ کرنی ہے ان کی آنا وہ وہ ٹرائے کی چاہیے ہوئے الیکٹرانک مین سے ہو یا کسی اور مین سے ہو تو آل کیا کرے گا سب کون سپیسیفائی کرے گا وہ کیا کرے گا وہ ای بی آر ہی جانا وہ ان کو کسی بھی ریجسٹر پرسن کو یا کوئی گوڈز سے ان کو سپیسیفائی کر کے گا ہم ہم نے اس کی مونیٹرنگ کرنی ہے پھر اس میں جو ام سی کیوز کی جو امپورٹنٹ ہے وہ آ جاتی ہیں آہ پر اسکرائیڈ بائی بورڈ اچھا وہ کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس سٹیمس ہے بینڈ رول ہے سٹکلس ہے لیبلس ہے یا بار کوڈز ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو سٹائل کیا ہوگا مینر کیا ہوگا یا جو فارم کیا ان کو کون سپیسیفائی کرے گا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا بورڈ یعنی ای بی آر کیا کرے ان کو پرسکرائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ڈیریکٹ جو نا وہ ایمزی کیوز آ جاتا ہے کہ اس کا جو سٹائل فارم اور جو مینر ہوگا یہ جو ٹیکس ٹام اور بینڈ رول ان کو کون سپیسیفائی کرے گا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تو اس کو جانب وہ بورڈ ہی کرے گا اس کو سپیسیفائی کرے گا سر نیکسٹ آ جاتے جو سب سیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ تین جو سب سیکشن ہے پنتالیس ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ سچ ٹیکس ٹام بینڈ رول سٹکلس لیبل بار کوڈز شل بی ایکوائیڈ بائی دا ریشتر پرسن فرام لیسینسی پوائیڈ بائیڈ اب وہ کہہ کرے گا جو بھی ریشتر پرسن یعنی یہ چیزیں ایکوائیڈ کرنی ہے چھیک ہے ظاہر اس نے جانب وہ پروڈک کی اوپر جانب وہ لگانے ہے چھیک ہے تو وہ کیا ہوگا وہ لیسینسی سی یعنی وہ لے سکتا ہے کسی اور بندے سے نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے اور لیسینسی کو کون اپائنٹ کرتا ہے اس کو بوڈ ہی اپائنٹ کرتا ہے لینے لائسینسی ایک بندہ ہوگا ٹھیک ہے جو کہ سارے چیزیں جو اٹھائے سامس وغیرہ ہوگا یہ سارے چیزیں کیا ہوں گی ان کو ریشتر پرسن کو پروائیڈ کرنے گا ریشتر پرسن کیا ہوگا جو لائسینسی ہوگا ٹھیک ہے اس بندے سے کیا ہوگا جس کو بوڈ اپائنٹ کریں اس سے کیا کر گا یہ چیزیں سارے کیا گا وہ لے گا کسی اور بندے سے نہیں لے سکتا پھر ہمارا سیکشن نمبر چیالیس آجاتا ہے وہ آڈیٹ ریلیٹی دے ٹھیک ہے اب اگر آپ میں آڈیٹ کو ڈیفائن کرو یہ بسکلی ہم منیجمنٹ سائنسیز میں ہمارا ایک آڈیٹن کا سبجیکٹ ہے اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانا وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر جو اس کا جو سیکنڈری میں نہیں کہا وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے آڈیٹ کیا ہے کسی بھی ریکارڈ کی اگزامینیشن کرنا ٹھیک ہے ان کو اگزامین کرنا کہ کہیں کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کیا کی جاتی ہے کسی بھی ریکارڈ ہوگا ان کے اگزامینیشن کی جاتی ہے اسی کو ہم کہ کرتے ہیں آڈیٹ کہتے ہیں پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تو آفیسر آف ان لینڈ ریمینی آتھرائیڈ بائی دا بورڈ اور کمیشنر اور چیف کمیشنر بائی دیزگنیٹیڈ آہ می وانس ان آئی ایر تو کیا ہوگا کی آفیسر آف جو ان لینڈ ریمینی ہوگا اس کو کون اتھرائیز کرے گا ان کو کون جانب وہ پرمیشن دے گا یا تو بورڈ دے گا یا چیف کمیشنر دے گا ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرے کسی بھی ریجیسٹر پرسن کا کیا کرے ان کی ریکارڈز کا یا جو ڈاکومنٹس کا ان کا آڈیٹ جانب وہ کنڈکٹ کرے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے کیا ہوگا ان کو جانب وہ آئیڈوانس نوٹس جانب کیا ہوگا ان رائٹ یعنی ریٹن فارم ریجیسٹر پرسن میں ان کو جانب وہ نوٹس جانب وہ کیا ہوگا سرک کیا جائے گا ان رجیسٹر پرسن کو جس کو آرrès جانب وہ کیا جائے گا اور وہ کان کتنا سکتا ہے Otherwiseنig ایک سار میں ایک بار جانب کو آر Carolyn سو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی میں نے اس کو ہائیلائٹ کی ہے ٹھیک ہے نو یہ سارے کیا ہے م ت 성공انت يا جانب اپنے جانب اپنے جانب وہ یاد رکنے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے سارے اپنے جانب وہ یاد رکھنے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں اب یہ عمر کیا ہے اگر ایک ریجسٹر پرسن ہے اگر وہ کوئی دو نمری میں انوال گیا وہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے ان کو اس نے ایویڈ کیا ہے ان کو چھوڑی کیا ہے یا کوئی کسی طرح بھی فراڈ کیا ہے اور کمیشنر کے پاس جو ان لینڈ ریمنی کمیشنر کے پاس تو پھر کیا کرے گا وہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کمیشنر کیا کر سکتا ہے کمیشنر کو آرڈر کر سکتا ہے دیریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ اس بندے کا آرڈر کنڈکٹ کریں لیکن وہ کون ہو سکتا ہے کمیشنر سے بلو کا رنگ نہیں ہو سکتا ہے کمیشنر ایسی باو کا بندہ ہو سکتا ہے جس وہ کمیشنر جو کہا کرے گا ان کو ڈائریکٹ کر رہے گا کہ اس بندے کا آرڈر کنڈکٹ کرے جو فراڈ ہو یا جو ایویزن آف ڈیوٹی میں انوالف ہے تو یہ جتنے بھی میں نے ہائیلائٹ کی ہیں یہ سارے ایم سی کیوز ہیں اس کو اپنے یاد رکھنا ہے دیر سنو آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریجسٹر پرسن یہ چاہتا ہے کہ میں کہہ کروں جو بھی اس نے جو ڈیوٹی ہے وہ اس نے پی نہیں کی یا جو نہ اس نے شارٹ پی یعنی کم پی کی تھی ٹھیک ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کیس تو وہ کیا کہ آچھا وہ کیا ہے وہ کوئی بیفور کمیشنر آف یعنی آڈیٹ سے پہلے اگر وہ کیا کر رہے ہیں اگر وہ جتنے بھی اس نے ڈیوٹی ایویڈ کی ہے نمبر ایک جتنا اس نے دو نمبری جتنے چوری کی ہیں جو ڈیوٹی ہے اور ایلانگ ڈیفال سرچارج کے ٹھیک ہے یعنی جتنا اس نے ڈیوٹی ایویڈ کی ہیں اور ڈیفال سرچارج کو ملا کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ڈیپازٹ کروا دوں تو ان صورت میں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بیفور کمیشن آف آرڈیٹ آرڈیٹ شروع ہونے سے پہلے تو اس صورت میں وہ دو ویڈیوز بنائی ہیں فیڈل لائک سائز ایکٹ میں جو پینلٹیز ہے تو وہ ویڈیو لارد میں دیکھ لیجئے گا ڈیر سن پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ایمپارٹن جو نا وہ چیزیں ہیں میں اس میں سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو ایم سیکیوٹ فلاس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ریجسٹر پرسن ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جتنی بھی میں نے شارٹ پی کیا ہے یا بالکل پی نہیں کیا جتنا ڈیوٹی میں نے ایویڈ کیا ہے اور جو نا ڈیفال سرچارج کہ میں جو نا وہ جمع کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن وہ کب ہو دیورنگ یا آفٹر دی آرڈٹ ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ سچ دپارٹن جانبوں جمع کروا سکتا ہے ٹھیک ہے کس دپارٹن کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں یعنی دیفال سرچارج پلس جنہ ایمونت اس نے ویڈ کیا وہ بھی جمع کروائے گا ٹھیک ہے سچ ایمونت ایلانگ ویڈ ٹوئنٹی فائی پرسن آف دا ایمونت آف پینلٹی اور وہ کیا ہوگا جتنا بھی پینلٹی کے ایمونت ہے ٹھیک ہے پینلٹی ہے ٹھیک ہے ان کا جانب پچیس پرسن کیا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ساتھ کیا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا جمع کروانا پڑے گا اب یہ جو پینلٹی کے ایمونت کتنی ہے وہ آرڈی میں نے جس سے میں نے پہلے بتا ایک میرے پر ویڈیو بنا چکا میں نے جو اپنے فیڈل ایکس ایکٹ ہے اس کا جو پلی لیسٹ ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر جو دو ویڈیوز ہے جو فینسز آف پینلٹیز ہے وہ اپنے جانب وہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جانا وہاں کو پتا چلے کہ ہم پینلٹی کے ایمونت کتنی ہے ٹھیک ہے تو پینلٹی کا ایمونت کیا ہوگا پچیس پرسن کیا ہوگا ان کو جمع کروانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ لانگویٹ ڈی فالس تر شارج اور جتنا ایمونت کیا ہے تو آگے وہ کہتے ہیں کہ فردر پروسیڈنگز ان دیس کیس ان دیس کیس ان کے خلاف جانا فردر کروائی نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اگر وہ جتنا ایمونت کیا ہے اور جا کہ اگر وہ پچیس پرسن آف دائم آف پینلٹی کہہ کرتے ہیں وہ جمع کرواتا ہے ٹھیک ہے نا والنٹیرلی دیکھے لیکن کیا وہ بیفور یا آفٹر دی آڈٹ اگر وہ ٹھیک ہے ان کے خلاف فردر کوئی کروائی نہیں کی جائے گی دیس کیس پھر آگے وہ مزید کہتے ہیں کہ بورڈ میں اپائنٹ ایس میری سپیشل آڈٹ پینل ٹھیک ہے تو بورڈ کون بورڈ سپیشل آڈٹ پینل کو اپائنٹ جو نا وہ کرے گا اس کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ کا پہلا پہلا جو نا وہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے ایک بی آر کیا کرے گا شاصل پینل کو پہلا کریں گا اس میں کون کون بندی ہو سکتے ہیں یعنی جو پینل ہے پینل میں کون کون سے بندے ہو سکتے ہیں آفی سرارہ افیسلا فسحہ اسل концряed連و جڑے ہو سکتے ہیں فارم آف چاتر کنٹر اس کا جو میمبر ہے فارم آف چاتر کنٹر اس کا ممبر بھی وہ سکتا ہے پینل کا اس حال حال مویند یہا موید Hundreds فارم آف کانڈڈ Aires مانیجمنٹ جو آپ متنے جو آپ شاطر بھی جس بندے کو بورٹ کرے ڈیریکٹ کرے ٹھیک ہے تو وہ سپیشل آڈیٹ جو پینل ہے اس کا ممبر جانبہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جانبہ ذہن میں جانبہ رکھنے کی کون جانبہ وہ آڈیٹ پینل کا سپیشل آڈیٹ پینل کے ممبر ہو سکتے ہیں وہ آگے وہ کہتے ہیں کی آگے وہ کہتے ہیں کی سکوپ آف آڈیٹ پینل کی سکوپ آف آڈٹس سکوپ آف آڈٹس سیل بی ڈیٹرمند بائی دا بورڈ آ دا کمیشنل ان لینڈ ریونیو تو جو بھی سکوپ جو آڈٹس کا جو سکوپ ہوگا اب آڈٹس وہ یہ ہے کہ وہ آڈٹس جانا وہ کتنا وہ کتنا زیادہ کرے گا مثال اس اوپر چاہم پر دو نمبری زیادہ ہوگی وہاں پر آڈٹس کیا ہوگا وہ زیادہ کیا ہے جو آڈٹس کا جو سکوپ ہوگا وہ زیادہ جانا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو ان کا سکوپ کونوں کا یا بور� یہ کیا ہے آپ کی ایم سی کیوز ہے اس کو اپنے یاد رکھنا ہے جتنے میں میں نے ہائی لائٹس کیے ہیں ایچ سپیشل آڈٹ پینل سل بھی ہیڈر بائی چیئرمند ان کو کون ہیڈ کرے گا ان کو چیئرمند کیا کرے گا ان کو ہیڈ کرے گا سپیشل آڈٹ پینل کو تو یہ سارے جتنے میں ہائی لائٹس کو اپنے یاد رکھنا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ دا بورڈ میں مسکرائب روز ان رسپیکٹ آف کانسٹیٹوشن پروسیجر ان ورکنگ آف سپیشل آڈٹس پینل کیسے ورکنگ ورک کرے گا اس کا کیا پروسیجر ہوگا یہ کیسے کائم کیا جائے گا کانسٹیٹوٹ کیا جائے گا تو سارے اس سے لیٹی جو بھی رولوں کو کونڈیٹرمند ان کو بورڈ کیا کرے کون کو ڈیٹرمند کریں گے ایوری ممبر آف تا سپیشل آڈٹ پینل شل ہے او دا پاور آف ان لینڈ آفیسر آف ان لینڈ یا جو سپیشل آڈٹ پینل ہوگا نا اس کا جو ممبر ان کا جو پاور کس کے برابر ہوں گے وہ آفیسر آف ان لین ان لینڈ ریونیو کی برابر جانو کی پاور ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا مسکیوز جانو وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے یاد رکھنا ہے پھر آپ میں سیکشن جانو وہ سنتالیس ہے وہ ڈیل کرتے ہیں سارویس آف نوٹرز آر انڈر ڈکوئن اگر آپ نے نوٹرز جانو کسی بندے کو جانو بی آرنے جانو سرف کرنے تو اس کا کیا جانو طریقہ ہے وہ یہاں پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو شرد جو امپورڈن پوائنٹس ہے ٹھیک ہے وہ ای� سنتالیس میں پرسنلی سارڈ آر انڈیویجول یعنی اس بندوں کو جانو وہ جا کے جانو وہ نوٹرز جانو وہ ہاتھ میں جانو وہ دیا جائے گا ٹھیک ہے سینٹر آر بائی ریجسٹر پورس یا کوریر سروس کی طرح جانو وہ نوٹرز جانو اس بندے کو جانو وہ دیا جائے گا جس کو ای بی آر کے گا تو وہ نوٹرز دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا طریقہ آرگا یہ پہلا کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر کہ اگر یہ دوسرا طریقہ جانو اختیار کیا ج جائے گا ٹھیک ہے یہ مطلب طریقے ہیں سارڈ انڈیویجول ان مینر پریسکرائبڈ آر آر اندر دا کوڈ آف کو سیولر پروسیجر نانٹین سیلو ٹھیک ہے پھر جو پروسیجر کیا خور جو 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 طرقہ کارڑ جو اس میں لکا ہوا ہے اس طریقے کی مضابع کیا ہوگا اس پرسن کو کیا ہوگا وہ نوٹرز جانو وہ کیا ہوگا وہ صرف کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تیسرا ہوگے یہ طریقہ ہوگی پھر شادہ ہوگے سینٹ الیکٹرانکلی ٹو ای میل ی ایمیل کی طرح کو نوٹس سرف کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں سے جو بھی طریقہ کام نہیں کرتے تو جانا وہ جانا وہ دوسرا طریقہ کیا ہوگا جو آویلیبل ہوگا وہ کیا ہوگا ان کو یوز کیا جائے گا نوٹس کو سرف کرنے کیلئے اچھا اس میں سے جو امسیکیور کے لئے سے جانا وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب سیکشن تین جانا آ جاتا ہے سنتالس کا وہ کہتے ہیں where a institutional person is dissolved جانا پر ایسویشن کوئی dissolve ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طورت میں نوٹس کا کیا کس طرح ایسو کیا جائے گا ٹھیک ہے کس کو دیا جائے گا on the situation may be served on any person who are the principal principal officer جو principal officer تھا ٹھیک ہے ان کو جانا وہ دیا جائے گا نوٹس ٹھیک ہے remember of the situation immediately before such ڈسالوشن یا جو اس کا جو ممبر ہے ٹھیک ہے اس کا جو ممبر ہے ایسویشن آ پرسن کا ٹھیک ہے نا تو ان کو نوٹس جانا وہ دیا جائے گا ٹھیک ہے پہلا کیسے ہوگا سوچنا پرسن میں ہو گیا دوسرا کیسے بزنس ہے ٹھیک ہے اگر وہ کوئی بزنس جانا وہ ختم ہو جاتا ہے discontinue ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کس کو نوٹس دیا جائے گا on the person discontinue جو پرسن کیا گا on the person discontinue یا انڈویجول پرسن کیا یا جس بندی کو اس نے کوئی نمائندہ جانا ہو کیا کیا بزنس نے جو کہ ڈسالو ہو گیا ہے جو تو تو اس نے اگر کوئی نمائندہ منتخف کی ہے تو پھر کیا کو ان کو جانا وہ صرف کیا جائے گا یا یا کونو یا جو بندی خود جانا جو آہ جیس کو ڈسالو کر رہے یا ان کو دیا جائے گا یا جس نے کوئی رپرینڈیٹر مکرر کیا یہ کیا ہے ان کو جا کے جائے گا وہ دیا جائے گا یہ میں سیکشن جو نا وہ بول گیا ہوں ٹھیک ہے یہ میں 45 ایک کروائے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے 45 اے وہ کیا لیسنسنگ اور برینڈ نیم ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں منفیکچرر آفی سپیسیفائی گوٹسر شل بی ریکوائی ٹو اپٹین برینڈ لائسنس فار ایچ برینڈ ٹھیک ہے اب یہ برینڈ جو ناکی چیز ہوتی ہے یہ ہر چیز جو بھی پرادکٹ ہوتے ہیں جنہا ایک نام ہوتا ہے جیسے پیپسی ہوگی ایک برینڈ نیم ہے ٹھیک ہے آہ سیون اپ کیا ہوا ایک برینڈ نیم ہے کوکاکولا کیا ہوا ایک برینڈ نیم ہے ٹھیک ہے تو ہر منفیکچر کو اگر اس نے جنہا وہ منفیکچر کرنی ہے کسی پرادکٹ کو ٹھیک ہے تو ان کی لیے جنہا وہ جو بھر لائسنس کیا ہوگا ان کو لینا پڑے گا ٹھیک ہوگیا ہے آر سٹاک کیپنگ یونٹ ٹھیک ہے اب سٹاک پرکیپنگ یونٹ ایک قسم کا ایک جانہ ایک مخصوص ایک دسٹنگگ قسم کا جانہے کا ایک جانہا ایک item ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک product ہوتا ہے جس کے اوپر جانہا وہ ع sais attribute جانہا was لکھے ہوتے ہیں اب attributes کیا ہے کہ اس item کو جانہا وہ اس کو کس نے manufacturer کیا ہے یا manufacturer کا نام جانہا ایتم کی اوپر لکھا ہوتا ہے ان کا size کیا ہے جانہا ان کا color کیا ہے ان کے description کیا ہوتے ہیں یہ ساری details کیا ہوتے ہیں سپیسی فائیڈ جو آئیٹم ان کے اوپر جانب وہ لکھی ہوتی ہے جو کوئی اس کو دسٹنگٹ کرتا ہے منفرد کردیتا ہے باقی جانب وہ آئیٹم سے ٹھیک ہے تو اس کو جانب وہ سٹار کیپنگ یونک کا جاتے ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جانب وہ منفیکسٹر لکھائی اس کے لیے دونوں چیز کے لیے کیا ہوگا ان کے لیے جانب وہ جو اس کے لیے جانب وہ لائسنس کے لیے لائسنس لینا لازمی ہے ٹھیک ہے اب اگر وہ ان کے بغیر جانب وہ سول کرتا ہے ٹھیک ہے سیل کرتا ہے تو ان کو جانب وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوگا وہ کاؤنٹر فیڈ جانب وہ مانا جائے گا دیر شن پر ہمارا سیکشن نمبر فور سیون ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایک اگریمنٹس فار دی ایکچینج آف انفارمیشن ٹھیک ہے تو جو ایکچینج آف انفارمیشن ہے جو انفارمیشن کا تبادل ہے وہ کس کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے کہ ریکاوری آف ڈیوٹیز کے حوالے سے ہیں وہ انفارمیشن کا ایکچینج ہے تو ان کے ساتھ جو انہا وہ سیکشن فور سیون اے ڈیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی جانب چاہے منٹی لیٹرل ہو ٹھیک ہے یا بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو بائی لیٹر کا مطلب یہ جانب پر دو پارٹیز ہو ٹھیک ہے منٹی لیٹر کا مطلب یہ ہے جانب پر دو سے زیادہ پارٹیز ہو ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ کہا کر سکتا ہے وہ اگریمنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا دہ وہ پرویونچل گورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں یا سپیشل آپ نے یاد رکھنا hone ہے کہ وہ فارن گورنمنٹ جانب اگر فارن گورنمنٹ کے ساتھ جانب ایسا انفارمیشن ایکچینج کرنی ہے تو اس کے پاس جانب کس کے پاس اختیار ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس جانب وہ ایک اختیار ہے وہ جانب وہ ماڈیلیٹرل اور بائی لیٹرل اگریمنٹ وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ فارم گورنمنٹ ہو یا پروینشل گورنمنٹ ہو ٹھیک ہے پھر آگے وہ کہتا ہے جو امسیکیوز کے لیے اسے امپورٹنٹ ہے بورڈ شیل ہوا دا پاور ٹو شیئر ڈیٹا انفارمیشن آ آ ویڈ اینی منسٹری آر ڈیویزن آر دی فیڈرل گورنمنٹ آر پروینشل گورنمنٹ ٹھیک ہے نا کہ تیو بورڈ کے پاس جانا یہ ایک اختیار جو بھی انفارمیشن ہو ٹھیک ہے نا ڈیٹا ہو وہ شیئر کر ان کے ساتھ منسٹری ڈیویزن فیڈرل گورنمنٹ آر پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو آپ نے جانا ان دون جو امسیکیوز ہے جو میں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اس کو آپ نے جانا وہ یاد جانا وہ رکھنا ہے سیکشن فور سیون اے ہے وہ ڈیل کرتا ہے ریال ٹائم ایکسس ایکسس ٹو انفارمیشن انڈ ڈیٹا بیسیز ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کی ایڈی بی آر کے پاس جانا یہ اس نے یہاں پہ جو میں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کی پاس جانا وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ کریں ایڈی آر یعنی جو بورڈ ہے بی آر اگر ان کے ساتھ جانا وہ انفارمیشن کیا کرے ہو وہ شیئر وہ کون کون سی ادار ہے دی نیشنل جو نادرا ہے ٹھیک ہے ان کی شیئر جانا وہ لازمی ہے کہ وہ شیئر کرے گا ٹھیک ہے یہ کونسی انفارمیشن شیئر کہ وہ ہمپورٹیڈ نہیں ہے کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ بس اپنی اس کو ادارے کا نام جانا وہ یاد رکھنا ہے پھر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یا بیورو آف امیگریشن اوورسید پر اپرائیمنٹ ہے ٹھیک ہے اور پھر سامبار کے پیٹل ٹریٹری ہے دیپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے لئے جنب وہ لازمی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرے وہ ای بی آر کے ساتھ کیا کرے وہ آگے کیا ہے آر ایکٹری سپلائیر گیس ٹرانس میشن ڈیسٹیبیشن کامنی ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جانے بی آر کے ساتھ تعاون کرنا ہے ٹھیک ہے اس ایکٹ کہتا ہے کیسے کیسے ایکٹ ہے پھول سیون ای بی اور انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس ساتھ کیا کرنا ہے وہ شیئر کرنا ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں مزید کہتا ہے ایف ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ دیل کرتا ہے ان فارمیشن کی ایکسس کو وہ فوڈی سیون ای بی کے ساتھ جانے وہ ڈیل کرتا ہے اپنے جانے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے جانے وہ نام یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سر ڈیل کرن پھر آج آگیا آجاتی ہیں وہ ہے فوڈی سیون بی ہے ٹھیک ہے نا ڈسکلوڈ آن انفارمیشن بائی پبلک سرون ٹھیک ہے تو ڈیل کرن کس سیکشن کے تحت جانے وہ کہتا ہے کہ جو پبلک سرونٹ ہے ٹھیک ہے نا پبلک سرونٹ چلیس کھوڑو وہ کیا ہوگا جو بھی انفارمیشن ہوگا وہ شیئر نہیں کر سکتا ہے یعنی ای بی آر کے جو بند ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ جو بھی آہ انفارمیشن ہو گی ٹھیک ہے کے چیز کیا ہوگا وہ ان کو شیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس سیکشن کو سے جانتا وہ یاد رکھنا ہے اور یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ تو انفارمیشن کسی اور کے ساتھ جانے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہو گیا آہ چرین کے انفارمیشن کو منفلینشل یعنی سیکھتا ہے جانpeace بلکہ ہم جانے وہ اسی طرف جانے وہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ریپیل ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے کہ جیسے کیا ہوگا جو ویڈیو میں میں نے آپ کو دیرشنی بتایا تھا کہ فیٹل ایک سائیڈ کا پرانا نام کون سا تھا سنٹرل ایک سائیز ایکٹ 1994 ہوگا ٹھیک ہے شیل سٹینڈ ریپیل ویڈی افیکٹ فرمڈا دیتونی فائز ایکٹ سیکشن 3 اوپس ایکشن 1 یعنی وہ کہتا ہے کہ جب کیا ہوگا جب فیڈل ایک سائیز ایکٹ ہوگا وہ نافس ہوگا ان کی انفورسمنٹ کی جائے گی تو اس دن سے کیا ہوگا جو سنٹرل ایک سائیز ایکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ سیکشن 3 اوپس ایکشن 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 3 اپنے جانب وہ یاد رکھنا ہے سیڈیر شورن پھر سیکشن نمبر فوٹنین جو کہ ہمارا جانب وہ لاسٹ جانب وہ سیکشن نہیں تھی کہ فیڈل ایک سائے ایک تا وہ کہتا ہے فی اینڈ سارویس چارجز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بورڈ ہوگا نا بورڈ ہوگا نا بورڈ ہوگا فیڈل منیسٹر انچارجز کو اپنے جانب وہ یاد رکھنا ہوگا پہلے ایم سکی ہوگا ٹھیک تو بورڈ کے پاس جانب وہ اختیار ہوگا لیکن بورڈ کیا ہوگا اپرول جانب فیڈل منیسٹر انچارجز سے اپرول لے گا اب وہ کہہ سکتے کوئی بھی چارجز ہے یا فی ہے ان کو کیا سکتے ہیں ان کو لیوائے کر سکتے ہیں ان کو جانب وہ ایمپورٹ جانب وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جو سرویس پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یا کوئی اس نے ایویویشن کرتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جہاں پر کوئی فی اور سرویس بنتی ہے جو سرویس چارجز ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو کون جانب وہ لگائے گا لیوائے کون کرے گا وہ بورڈ ہی کرے گا بورڈ کی اپرول سے کرے گا فیڈل منیسٹر انچارج کی اپرول سے جانب وہ ایک کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جانب اس کو اپنے جانب وہ یاد جانب وہ رکھنا ہے ٹھیک ہوگی ڈیر سنیسٹی کے ساتھ یہ نا ہمارا جو چیپٹر نمبر سکس ہے ٹھیک ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگا سپلیمنٹل سپلیمنٹل پرویجن کا ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہوگی ہے اور آپ کا کوئی 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 ہے تو آپ جانب کمین باکس میں جانب وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جانب وہ ویڈیو جانب وہ اچھی لگی ہوگی دعا میں یاد رکھیں گے اور اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا